اہدین السیرات والمستقیم ہماری اگلی آیت ہمیں سیدھی رات دکھا اہدی دکھا نا ہمیں السیرات راستہ المستقیم سیدھا اہدی ہر دال یہ آپ دیکھ رہی ہیں روٹ ہے بمعنی لطف اور کرم کے ساتھ کسی کے رہنمائی کرنا سیرات عام راستہ ہوتا ہے لیکن اس سیرات علی فلام لگ کے سمارفہ آ گیا وہ راستہ جو عزب ارادے اور اعتیاد کے ساتھ تیہ کیا جائے مستقیم کافیامیم قیام قیام سیدھا جس کی کوئی ٹیڑ نہ ہو سب سے پہلے سب سے زوری چیز مانگنے والی کیا ہے اور ہم اپنی دعاوں میں پہلے کیا مانگتے ہیں ہم ہر نماز میں سیدھی صف میں سیدھے کھڑے ہو کر بارگاہ علائی میں سیرات مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں علماء نے سیرات مستقیم کی پانچ خصوصیات بتائیں وسیع اور کشادہ ہوتا ہے مستقیم یعنی سیدھا ہوتا ہے سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی ہے منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے منزل مقصود کے لئے سوائد راستے کی سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں جاتا سو مستقیم کے معنی توسط اور اتدال کے جو افرات و تفرید کے درمیان یہاں اس آیت میں سیرات مستقیم سے مراد دین حق دین اسلام ہے جس میں یہ پانچوں خصوصیت پائی جاتی ہیں جو سیرات مستقیم کی آپ کو بتائیں گی چنہچہ اسلام ہی ایسا وسیع اور کشادہ رائے حق ہے جس پر اگر پوری نسل انسانی چلے تو ذرا بھی تنگی پیدا نہ ہو دین اسلام افرات و تفرید کے بیچ میں تدال کا نام ہے جس میں نا ضرورت سے زیادہ سختی ہے اور نا ضرورت سے زیادہ نرمی ہے اسلام کی سیدھی راہ منزل مقصود کے لئے سب سے زیادہ مقتصر اور چھوٹی راہ ہے اسلام کا راستہ منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے کیونکہ انسان کا مقصد جن کی رضائی الائی ہے اور دین اسلام اس مقصد کی وائد راہ ہے منزل مقصود کے لئے اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ جو راستہ بھی چنیں وہ منزل سے ہٹا دے گا وہ جنت کی طرف نہیں چاہے گا کیونکہ دو راستے یا تین راستے جنت کی طرف نہیں چاہتے ایک ہی راستہ جاتا ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ دین میں سرات مستقیم کا پہچاننا لہائت ضروری ہے یہ سب سے بڑا علم سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کہیں آپ کو نیا راستہ اختیار کر کے تو نہیں جنت کی طرف جانا جائے گا اور اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام تباہ ہوتی ہیں وہ نہ خدا طلبی اور اس کے لئے مجاہدات تو کفار بھی کمی نہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں سرات مستقیم پر چلنے کی شرائط کیا ہے اپنے کاموں کو سیدھا دیکھنا اور زندگی کو سیدھا رکھنا لازمی حصہ ہے سوچ کا سیدھا ہونا اور نیت کا سیدھا رہنا بھی اس کا لازمی حصہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لئے نظروں کا منزل پر جمع رہنا بھی لازم ہے اور سیدھے راستے کا تعائی اور نکتہ آغاز کے موقعی پر ضروری ہے اگر آغاز میں غلطی ہو گئی تو بعد میں واپسی مشکل ہوتی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں چاہوں گی بہت زیادہ گہری تفصیل ہے آپ سمائدار اور پڑھے لکھیں ان کو بار بار پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے راز آپ پر کھولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات مستقیم کتاب اللہ ہے سرات مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ سیدھی رائے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے صحابہ کرام نے سوال کیا یہ راستہ کون سہتو آپ نے فرمایا ما آنا علیہی اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے اصحابی سو سیدھا راستے پر چلنے کے لئے کن کو رہنمہ آپ بنائیں گی قرآن اور سنت کو حضرت نواز بن سمان رضی اللہ نہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ سرات مستقیم ایسا ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواری ہیں ان میں کئی کھلے ہوئے دروازے اور ان دروازوں پر پڑھتے لٹک رہے ہیں سرات مستقیم دروازے پر پکارنے والا مقرر ہے جو کہتے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جو کیڑی اٹھے چھی دو در کی راؤں کی طرف نہ دیکھو اور نہ ان کی طرف جاؤ مگر اس طرف سے گزرنے والا جب کوئی شخص ان دروازوں میں اسے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے خبردہ اسے نہ کھولنا اگر کھولا تو اس راہ پر چل نکلو گے اور سرات مستقیم سے ہٹ جاؤ گے پس سرات مستقیم تو اسلام ہے اور دیوارے اللہ تعالیٰ کی حدی ہیں اور کھولے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا آپ کا ضمیر ہے جو ہر اماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واز مقرر ہوتا ہے سو معرفت حق اور پھر اس پر استقامت دراصل اللہ کی رحمت مشیط اور رہنمائی کا سمرہ ہوتی ہے تمام دعاؤں میں نہائی طائم اور عظیم مطلوب دعا سرات مستقیم ہے یہ وہ راستہ ہے جو بندوں کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے کھولا جو دین اور دنیا دونوں کی فلا اور کامیابی کا زامن ہے اس کا مطلب کیا جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں اس راستے کی صحت پر ہمیں جمع دیں اور دل کو مطمین کر دیں اس پر چلنے کا ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا کر دیں اس کی مشکلیں ہمارے لئے آسان کر دیں اور اس پر چلا دینے کے بعد اور دوسری پکٹنگیوں پر بھٹنے سے ہمیں محفوظ رکھ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا آمین سہادت اسے ہی ملتی ہے اسی سے وہ لطفہ اندوز ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے بے راستے پر یعنی جو وہ راستہ اختیار کرتے تھے اس پر چلے گا یہی راستہ جنت کا راستہ ہے جو سرات مستقیم پر چلتا ہے وہ حسنِ آفیت پر مطمین ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ انجام اچھا ہوگا رب کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اس راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے رہنماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خواہش سے کچھ نہیں کہتا نہ گمرائی کی دباہ کرتا ہے جس کی باتوں میں مخلوق کیلئے محبت ہے جو شیطان کے اچکولے اس کی لذشوں اور غلطیوں سے محفوظ ہے اس کے آگے پیچھے فرشتی ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی افاظر کرتی ہیں سعادت میں حسوس کرتا ہے اس کے سامنے ایک عصوہ ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے اس کے سینے میں ایک نور ہے اس کے دل میں ایک واز ہے وہ نعمتوں کی طرف جا رہا ہے عطاعت کا کام کر رہا ہے خیر کے لیے کوش ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے راستے دو ہوتے ہیں مانوی اور حصی مانوی راستہ ہدایت اور ایمان کا ہے حصی جہنم کی پیٹ پر ہے جب بندہ سرات مستقیم پا جاتا ہے تو اس کے تو فکرات اس کے رانج اور غم سب زائل ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا قَوْ لَحَذَا سِرَاتِ عَلَى مُسْتَقِم کدھر جاتا ہے یہ راستہ فرمایا یہ راستہ جو چلتے چلتے سیدھا مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس یعنی سرات مستقیم وہ راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کے سامنے بیٹھ کر ایک سیدھا خط کھیچا اور فرمایا یہ سرات مستقیم ہے اور اس پر مختلف زعویوں میں لکیریں لگائیں فرمایا یہ سارے گمرائی کے راستے جو مندل کی طرف نہیں چاہتے تو اس لیے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے سرات مستقیم ہدایت سرات مستقیم کی ہدایت دنیا اور دین میں کنچی کی حیثیت رکھتی ہے قرآن نے جس دعا کو ہر شخص کے لئے ہر کام کے لئے ہر حال میں انتخاب فرمایا وہ سرات مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے جس طرح آخرت کی کامیابی اس سرات مستقیم پر مقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور و فکر کرو تو کامیابی کا دور و مدرہ سارے سرات مستقیم پر ہے جس کامِ علاعت اور ذرائع اختیار کیا جائیں جس کے نتیجے میں مقصد کا اصول عادتاً لازمی ہے تو کامیابی عادتاً لازمی ہوتی ہے جہاں کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہوگا کہ کام کے کس محلے میں اس نے غلطی کی صحیح راستہ حاد سے چھوٹ کیاتا ہے اس لئے نہ کامی ہوگئی اس کا حاصل یہ ہے کہ سرات مستقیم کے حدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مقصوص نہیں دنیا کے سب کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی پر محکوف ہے اس لئے دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرد سے جان بنانے کے قابل ہے شرط یہ ہے کہ نیت کے ساتھ کی جائے محض الفاظ کا پڑھ لینا کافی نہیں شروع سے بخص پڑھنے کی عادت تھی اچھی کتابیں بھی پڑھی اور الٹی سیدھی اناثنٹی کتابیں بھی پڑھی دین کی تو سمجھ بوچھ تھی نہیں بہت پہلے کہیں بچپن میں کسی بخص پر پڑھا کہ چلتے پھرتے پانچوں نمازوں کے بعد بھی ہر دعا میں سرات مستقیم مانگا کریں ایک زبان پہ چڑھا لیا سمجھ تھی کوئی نہیں پڑھتے ہی رہتی تھی پڑھتے پڑھتے کافی عمر کی منزلیں دہہ ہوئیں اور پھر اچانک اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا دیا دعا مانگا کریں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے بقائدہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں ضرور مانگیں جو بھی مانگتے ہیں دنیا دنیا کے تفکرات غم لیکن اگر آپ سب سے پہلے سرات مستقیم مانگ لیں تو ہر اکت تفکرات ہر طرح کے غم آپ سے دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی تفیق دے آمین